بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت ہوں گے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا و آخر کی تمام خوشیانیں سے فرمائے آج ہم پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کلسٹرول کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے ایک بہترین سی چیز آپ کی ختمت میں پیش کریں گے وہ آپ کے گھر میں آپ کے کچن میں سے آپ کو مل جائے گی کیون جو کلسٹرول ہے یہ آپ کی شرعانوں اور ناریوں میں جو چکنائی جم جاتی ہے اس کی وجہ سے یہ کلسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو جو یہ چیز آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کے ساتھ یہ آپ کی جو چکنائی جمی ہوگی شرعانوں میں یا کسی ناریوں میں تو وہ اس کو صاف کرے گا اور اس کے ساتھ آپ کا جو خون ہے اس کو بھی بہترین ترکے سے صاف کرے گا جس کی وجہ سے آپ کا جو شور کا لیول ہے یہ بھی نارمون ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس کا ایک فائدہ ہوئے بھی ہے کہ جو آپ کے ہائی بلیڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو استعمال کر کے یا اس ایک چیز کو استعمال کر کے اپنے جو بلیڈ پریشر اس کو نارمل کر سکتے ہیں صرف ایک چیزیں ہیں اور اس کے فائدے تین ہیں کہ آپ کا کلیسٹر بھی نارمل ہو جائے گا آپ کی شگر ہیں اگر شگر کے مریض ہیں وہ بھی اپنی شگر کو نارمل کر سکتے ہیں اور ہائی بلیڈ پریشر کے جو مریض ہیں وہ بھی اپنے ہائی بلیڈ پریشر کو نارمل کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو جو بٹن ہے اس پر کلک کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری نئے آنے والی ویڈیو وہ آپ تک ٹائم پر پہنچ سکے تو اپنے نسخے کی طرف آتے ہیں اس کا ایک ہی چیز ہے اور اس کی جو ریزرٹ ہے وہ بہترین ہے صرف آپ نے اپنے کیچن میں سے عام استعمال ہونے والی چیز ہے آپ کی جو روزانہ کی روٹین میں جو آپ کی کیچن میں ہنڈی بغیرہ پکتی ہے اس میں یہ عام روٹین میں استعمال ہونے والی چیز ہے تو آپ اس کے ساتھ بہترین اپنا جو یہ کولیسٹرول اور ہائی بلیڈ پریشر اور جو شگر کے مریضہ اس کو نارمل کر سکتے ہیں بہترین کر سکتے ہیں اور نسخے میں جو چیز ہے وہ صرف دارچینی ہے آپ نے دارچینی لے لیں دارچینی کی لینے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سفوف بنائیں سفوف بنانے کے بعد چھلنی میں سے نہیں گزارنے اس کو کسی کپڑے میں سے بریق کپڑے میں سے نکالنے ہیں بریق سفوف بن کے نکلے تو اس جو سفوف بنے گا تو اس کو آپ نے کسی شیشی میں محفوظ کر لینا ہے صرف دو ٹائم آپ نے اس کی خوراک لینی ہے چائے والا چمچ آدھا لینے ہے نیم گرم پانی کے ساتھ تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی جو پہلی دو یا تین خوراکوں میں ہی آپ کو اس کا ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا صرف اس کو دس سے پندرہ دن استعمال کریں اس کے بعد آپ کو استعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے ساتھ ہی آپ کا جو کولیسٹرول ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے مریض ہیں یا شگر کے جو مریض ہیں اپنے کولیسٹرول کو شگر کو بھی اور ہائی بلیڈ پریشر کو بھی نارمل کر سکتے ہیں اور یہ ہی تھا ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شر ضرور کریگا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو کیسے لگے اور اپنے بھائی کے اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ